اسد اور نمرا نے فیملی ولوگز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین اسد اور نمرا کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں اور یوٹیوب پر ولوگز پوسٹ کرتے ہیں اسد ہزبنڈ ہیں اپنی وائف کو ولوگز ملاتے تھے اور ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر پوسٹ کرتے تھے ناظرین ایک اور بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو لوگ اپنی وائف یا اپنی فیملی کو ولوگز ملاتے ہیں فیملی کو ولوگز ملا کر یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ویوز حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آج کل معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین اب اسی سب میں ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے کہ اسد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ولوگز میں نمرا کو نہیں لائے گا اور اپنی فیملی کو نہیں لائے گا اللہ کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسد کو ہدایت آ گئی ہے اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے ہدایت کا اور وہ سب سے بڑا خزانہ اللہ نے دیا ہے اسد کو کہ اب اسد اپنی فیملی کو اپنے ولوگز میں نہیں لائے گا اللہ کی خاطر یہ آپ سب سے گزارش ہے جب اسد اپنی وائف کو ولوگز میں لاتا تھا تو آپ سب دیکھتے تھے اور اس کو ویوز دیتے تھے اب جب اس کی وائف ولوگز میں نہیں آئے گی تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا رہ بار بار جا کر اس کی ویڈیوز دیکھنا کہ اسے پتا چلے کہ اب جو اس نے یہ فیصلہ کیا ہے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور اب اسے اور زیادہ ویوز ملیں گے اور اسی چیز کو دیکھ کر پھر دوسرے ولوگرز بھی اپنی فیملی کو ولوگز میں لانا چھوڑ دیں خیر اگر آپ اسد اور نمرا کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں میں انہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں ناظرین اسد اور نمرا کی آپس میں شادی ہوئی تو شادی کی تصایویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دونوں کی عمریں بہت چھوٹی تھی لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی ہے ان کی عمر تو بہت کم لگتی ہے ناظرین اس وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ولوگز بنائیں گے اس کے بعد سے یہ ولوگز بناتے تھے لیکن اب اسد نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ نمرا کو اب وہ اپنے ولوگز میں نہیں لائے گا اپنی فیملی کو اب ولوگز میں نہیں لائے گا آپ لوگ اس فیصلے کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور اپنی قیمتی رائے کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ